آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ انجنرنگ کے طلبہ کو ڈگری ہی نہیں جاب کے مواقع بھی ملیں گے اور ملکی معیشت میں انقلاب برپا ہوگا یہ بڑا چیلنج دی یونیورسٹی آف ایسل آباد نے قبول کر لیا اور اسی مقصد کے تحت انجنرنگ کانسل آف پاکستان سے باہمی روابط بھی استوار کر لیا دیکھئے شہناز محمود کی شہر پورٹ تعلیم کے میدان میں ملک کی آئیڈیال مانی جانے والی دی یونیورسٹی آف ایسل آباد کا ایک اور انقلابی قدم انجنرنگ کانسل آف پاکستان کے ساتھ باہمی روابط بڑھا کر طلبہ کو بڑا پریٹ فارم ہوئیہ کر دیا گیا اس میں یہ منڈیٹی کو آ دیا ہے کہ یہ انٹرنشپ اور جو کیڈیمی انڈرسٹی کے لینکجز ہیں فارمل ہوگا باہمی روابط کو فروغ دینے کے لیے منعقید پرورگرام میں پاکستان انجنرنگ کانسل کے میمبران مختلف جامعات کے وائس چانسلر اور سندکاروں نے شرکت کی دی یونیورسٹی آف ایسل آباد کے پورو ریکٹر زہیر جوید پراچھا کے مطابق انڈرسٹی کی طلب کے مطابق طلبہ کو تجربہ کا مہیا کی جائے گی ہم نے ان کے انٹرنشپس ان کے جوب پلیسمنٹ کرنا ہے ان کو لے کے جانا ہے تاکہ یہ ہمارے جو ہیمن ریسورس ہے ناوٹ آنلی ان پاکستان بٹ کے گلوبلی کمپیٹ کر سکے وائس چانسلر زرائی انڈرسٹی نے بھی اس اقدام کو ملکی معاشیت کے لیے انقلاب بھی قرار دیا ہم جتنی بھی ایمپورٹ ہو رہی ہے اس کو کٹ ڈاؤن کریں یا سبسیچوٹ کریں اور ایکسپورٹ جا اس کو بڑھائیں اور تب ہی بڑھ سکتی ہے ہم اگر اپنی انویشن جو ہے وہ بڑھائیں انڈیجنس ٹیکنالوجی ہے اس کو پرموڈ کریں انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے والے طلبہ پورا امید تھے کہ اپنے پروجیکٹس کے ذریعے ملکی ایمپورٹ میں کمیل آ سکتے ہیں دی ایونسٹری اف فیصل آباد اور مختلف اداروں کے باہمی روابت سے طلبہ کو ایک پریٹ فارم تو مہیا ہو گئی ملکی معاشیت میں انقلاب بھی برپا ہو سکتا ہے کیمہ امیل مشتاق دانیال کی ساتھ شہناز محمود نائٹ ٹو نیوز فیصل آباد